حدیث نمبر تین ہزار دو سو انتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑتے تو یوں دعا کرتے یا اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت عطا کر دے ہمارے لئے ہمارے ساع میں برکت ڈال دے اور ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت پیدا کر دے یا اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور میں تیرا بندہ اور نبی ہوں انہوں نے تجھ سے مکہ مکرمہ کے لئے دعا فرمائی اور میں تجھ سے مدینہ طیبہ کے لئے دعا کرتا ہوں اسی طرح جس طرح انہوں نے مکہ کے لئے دعا کی اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرماتے حدیث نمبر 3230 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے یا اللہ ہمارے پھلوں ہمارے مد اور ساع میں برکت پیدا فرما اور پھر وہ پھل موجود بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو عطا فرماتے چھوٹے